اسلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اب نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں ہم اسمہ آغازی کی سیزن 5 میں وہ تمام چیزیں دیکھ سکے جن کی شکایت ہمیں ہمیشہ سیزن 4 میں بھی سیزن 2, 3 اور 1 میں بھی رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ بلہن ہاتون اور بالہ ہاتون کے فیض اور باقی کریکٹرز کے جو فیض ہیں انہیں ہمیشہ اپنے کرداروں سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کو مختلف مقامات پر دیکھیں مختلف چیزیں ہینڈل کرتا دیکھیں لیکن بزداخ سا کبھی ان امیدوں پر پوری طریقے سے نہیں اتر پاتے اور خاص طور پر یہ معاملہ مالوہن ہاتون اور بالہ ہاتون کے ساتھ تو کافی عام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ عظیم دوم ہمیشہ چلتی ہی رہی ہے لیکن اب نئے سال کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اب بزداخ صاحب کے لئے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ جنگ اور کوئی نہیں اب جس چیز کا شروع سے ہی باقی لوگوں کو ڈر تھا کہ جس طرح بالہ ہاتون اور منہون ہاتون کے فینس آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کی یہ پرانی عادت ہے تو اب ہم نے دیکھا کہ ہولو فیرہ اور گونچہ ہاتون کے جو فینس ہیں انہوں نے بھی آپس میں جھگرنا شروع کر دیا ہے مختلف قسم کے جو ان کے فین پیجز ہیں اس کے نیچے ہولو فیرہ کے جو خاص طور پر فینس ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بالہ ہاتون ملہون ہاتون فاطمہ ہاتون اور ساتھ ساتھ گونچہ اور ساتھ ساتھ سادت ہاتون کی بھی ڈریسز جو ہیں آؤٹفٹس ہیں وہ آخر کافی اپیسوڈز کے بعد تبدیل ہو چکی ہیں لیکن اگر ہم ہولو فیرہ کی طرف دیکھیں تو اس کی ڈریس میں ذرا بھی تبدیل ہی نہیں ہے اور کچھ فوٹس لیکڈ ہوئی تھی بگر وہ اسی ڈریس کو انہوں نے تھوڑا سا رینیو کیا یعنی اس میں تھوڑی سی جنس لاکر اس کو ایز ای نیو ڈریس کے طور پر دکھانا شروع کر دیا ہے میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ اورہاں غازی اور ہولو فیرہ کی کہانی کو ریٹنگ کے لیے اور ساتھ ساتھ پیسوں کے لیے بزداخ صاحب بہت زیادہ کھیچ رہے ہیں اور اب امید یہی تک ہے کہ یقیناً بہت جلد وہ اسلام قبول کر لے گی اور اس وقت جب وہ اسلام قبول کر لے گی یقیناً اس کی ڈریسنگ پوری طریقے سے تبدیل ہو جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ بزداخ صاحب کا بجٹ ہمیشہ ہی ٹائٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس ٹائٹ بجٹ میں وہ دو دو ڈریسز افورٹ کرنی کے بجائے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جب مسلمان ہوگی تب ہی اس کو نیو ڈریس دے گی لیکن اس بات کو ماننے کے لیے ان کے فیلس تو راضی نہیں تھے سب سے پہلے جو ایکٹریس ہیں ان کے فیلس نے یہ ٹرینڈ اور ہیشٹیکز لگانے شروع کر دیئے کہ ان کے ساتھ سٹار سے ہی جو سینیریو ہولو فیرہ کو دیا جا رہا ہے وہ بہت ہی غلط ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ آغاز سے ہی ہولو فیرہ کو انہوں نے بہت زیادہ روٹ دکھایا تھا پھر اس کے بعد جو معاملہ اور جو کہانی پوری طریقے سے چل رہی ہے وہ ایک طریقے سے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم اسے کیسے بیان کریں کیونکہ ہولو فیرہ اور ہان کی کہانی جتنی زیادہ خوبصورت تھی جتنی زیادہ خوبصورتی سے وہ سیزن 3 میں شروع ہوئی تھی اتنی ہی بری طرح اب مزداخ صاحب اسے برباد کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اب ایمری بے کے جو فیض ہیں اور ساتھ ساتھ ملہون ہاتون کے فیض انہوں نے ٹویٹر پر ہیش ٹیکز لگانے شروع کر دی ہیں اور حالکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بالا ہاتون کے جو فرینڈم ہے ملہون کے مقابلے میں کم ہے لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ مردے مقابل ہیں اور ملہون ہاتون کے جو اور ایمری بے کے جو ہیش ٹیکز ہیں وہ کافی زیادہ ٹریننگ پہ چل رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ ملہون کے ایکٹریس پر پرینگنٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی فائٹنگ والے سینیریو میں نہیں جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو سکرین ٹائم تھا وہ کافی کم ہو رہا تھا انہیں کافی زیادہ سینز نہیں دیے جا رہے تھے جو سینز کسی ہاشت معاملے میں جیسے گھوڑ سواری یا مختلف اور چیز دکھائے بغیر عام سے سینز میں بھی انہیں سکرین ٹائم دیا جا سکتا تھا مگر وہ نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے ملہون ہاتون کے فین دھڑا دھڑ ہیشٹیکز اور لگانے پر لگی ہوئے ہیں تاکہ وہ اسے بزدہ کو پریشرائز کر سکے اور ملہون ہاتون کو ان کا سکرین ٹائم مل سکے اس طرف اگر بالہ ہاتون کے فینس کو دیکھا جائے تو وہ ابھی خاموش ہے لیکن یہاں پر گونچہ ہاتون کے فینس اور ہولو فیرہ کے جو فینس ہیں وہ آپس میں کافی لے رہے ہیں سی فیسی بات پر کہ گونچہ ہاتون کو زیادہ سکرین ٹائم مل رہا ہولو فیرہ کو سکرین ٹائم نہیں مل رہا گونچہ ہاتون کو زیادہ ایمیہ دی جاری ہے ہولو فیرہ کو نہیں دی جاری گونچہ کو زیادہ ڈریسنگ کی جاری ہے اچھی ڈریسنگ دی جاری ہے ہولو فیرہ کو نہیں دی جاری آخر اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں یعنی ان چینز اور ان معاملوں سے دور ڈرامے پر کوئی اثر آنے نہیں والا کیونکہ ڈرامے کا مقصد تو کپڑے دکھانا تو ہے نہیں اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے تو فیلحال کے لیے تو یہ جنگ بہت ہی زور ادمائیوں کے ہر جگہ چلی ہوئی ہے کہ ہولو فیرہ کو نیو ڈریس کیوں نہیں دی گئی اب اس بارے میں میں جو کہوں گی وہ یہی ہوگا کہ ہولو فیرہ کو اگر نیو ڈریس نہیں بھی ملی تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر یہ ڈریس نہیں ملی تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بہت جلد ہولو فیرہ مسلمان ہو جائیں گی تو اس بارے میں بھی اب ان کے فینس کو پوش ہونا چاہیے اور تھوڑا سبا کر لینا چاہیے کہ اگر ڈریس نہیں بھی ملی تو وقت آن پر مل ہی جائے گی کیونکہ ہولو فیرہ کا جکردار ہے وہ تاریخی طور پر اور آنے والے اورہن کے ڈرامے میں بہت زیادہ اہم ہے حتیٰ کہ گونچہ ہاتون کی کریکٹر سے بھی بہت اہم ہے اور جس گونچہ ہاتون کی کریکٹر کے لیے وہ اتنا لڑے ہیں اسی کریکٹر کے بارے میں تو یہ خبریں بہت زیادہ پہلے سے ہی پھیلی ہوئی ہیں کہ بہت جلد ان کا کریکٹر یا تو ختم کر دیے جائے گا یا پھر انہیں اسی طرح اینٹ کیا جائے گا جس طرح آکچہ اور ہیلی برسلان کیا کیونکہ میں نے جرمیان امارت کی تمام تاریخ پڑھی ہے مختلف کتابیں بھی ٹونی لیکن کہیں پر بھی گونچہ ہاتون کا ذکر نہیں آتا اور دوسری بات جرمیان قبیلی جو امارت ہے ان کے ساتھ ان کا اس قسم کا جو رشتہ تھا وہ عثمان کے دور میں تو بالکل بھی قائم نہیں ہوا تھا بلکہ وہ مراد کے دور میں ہوا تھا جب اہران غازی کا جو پوتا تھا شاید اسی نے ہی جرمیان امارت کی ایک جو شہدادی تھی ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی جو کہانی یہاں بزدار کھیچ رہے ہیں اگر یہ اسی چلتی رہی یا تو گونچہ ہاتون کی وفات ہوگی یا پھر وہ تاریخ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور نغازی کی جیسے اور ہولو فرقی کہانی کی دھجیاں اڑی چکی ہیں وہ گونچہ ہاتون اور علاو دین کی کہانی کو برقرار رکھیں گے اور ان کی اصلی ہاتون کو نہیں دکھائیں گے اور تاریخ کیا بلکل تباہوں برباد کر کے تماشیں نکال دیں گے کیونکہ ہم مزاق سے کوئی بھی امیت رکھ سکتے ہیں تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ عظیم جو ابھی چل چکی ہے یہ کابو میں آ جائے تو تب تک کے لئے بس اتنا ہی تو اللہ حافظ اور اس ویڈی کو لائک بھی کر دیجئے گے اس ویڈی کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان گٹھیں گے موسیقی